تو آج میں آپ کے لئے ریویو کروں گے فیور اینڈ پینک کریم کا کیونکہ بہت ریکویسٹ تھی ہمارے ہاں ویسے گورا کرنے والی کریم کی تلاش جو ہے وہ تاہیہ جاری رہتی ہے تو جناب یہ کریم پاکستان میں بہت مقبول ہے اپنے بیسٹ ریزلٹس کے وجہ سے میں نے اپنی کزن کو بیس دن پہلے یہ استعمال کرنے کے لئے دی تھی اس کے کیا ریزلٹس ملے گی آپ کو کہاں سے ملے گی اس کے کیا پرائز ہے ایس پی ایف کے ہوتے ہوئے کیا یہ کلر آپ کا فیئر کرتی ہے کیا آپ اسے رات بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ کس حد تک آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہے اور کیا اس کا ریزلٹ پرمننٹ ہے اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے اگر اس کی پیکیجنگ کی بات کی جائے تو سیم ایک سٹیف اور ڈرمو ٹین جیسی ہی ہے تو یہ 30 گرام کی کریم ٹیوب آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے 650 روپیز میں مل جائے گی باکس والی تمام ڈیٹیل اس کریم پر بھی پرنٹ کی گئی ہے اور یہ کریم چارٹ ریکو سے سکن کو فیئر کرتی ہے ایمپروف کرتی ہے کلر کمپلیکشن موش رائز کرتی ہے آپ کی سکن کا گلو ایمپروف کرتی ہے اور سکن کو ڈیپلی نریش کرتی ہے چہرے کے داگ دبوں کو ختم کرتی ہے ایج سپورٹس، ڈاک سپورٹس، فریکلز، ڈسکلوریشن، ان ایون ٹون کو ایون ٹون کرتی ہے اور کلیم کرتی ہے کہ سکن کو ڈیپ نریش کر کے آپ کی سکن کو گلو ایفیکٹ فرام کرتی ہے کریم کا ٹیکسر یہاں پر چیک کرتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کا ٹیکسر جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے تقریباً ڈرمو ٹین جیسا ہی ہے اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ بینک ہے لگانے پر خوشبو بہت پیاری ہے ہلکا سا مساج کرنے پر کلکلی اوبزور ہو جاتی ہے وائٹ کاسٹ بلکل نہیں چھوڑتی نون گریسی ہے یہاں میں آپ کو لگا کر بھی دکھاتی ہوں اتنی سی کریم آپ کے پورے فیس کے لیے کافی ہے یہ بلکل آئیلی نہیں ہے اور ڈرائنیس نہیں کرتی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتی ہلکا سا مساج کرنے پر جلدی سے اوبزور بھی ہو جاتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کریم ہر سکن ٹائپ والوں کے لیے سویٹیبل ہے وائٹ کاسٹ بلکل نہیں ہے اور نون گریسی ہے تو جناب اب باری آتی ہے پرسنل ایکسپیرینس کی یہی کریم کزن نے بیس دن تک استعمال کی کلر ٹون تو زیادہ فیر نہیں ہوا لیکن ہاں داگ داب پر اس کریم نے زیادہ اثر دکھایا میری کزن کو تو یہ بہت اچھی لگی وہ اسے دوبارہ بھی خریدنا چاہتی ہے کیونکہ پرفیکٹ ریزلٹ کے لیے کریم ہوئی بھی ہو اسے کم سے کم تین سے چار ماہ تک لگانا بہت ضروری ہے نئی سے نئی کریم آزمانے سے آپ کی سکن بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ کریم ایٹ سپورٹس ڈاک سپورٹس پگمنٹیشن ایکنی فریکلز اور ایکنی سے بننے والی نشان کے لیے سوپر برزلٹ دیتی ہے سکن وائٹننگ بہت جلدی نہیں کرتی ہاں تین ماہ تک اگر اسے استعمال کیا جائے تو کلر فیر کر سکتی ہے اگر اس کریم کا مواصنہ میکس ڈیف کریم سے کیا جائے تو میں پریفر کروں گے میکس ڈیف کو اور اگر یہاں بات کی جائے ڈرموٹین کی تو یہ ڈرموٹین سے زیادہ بیٹر ریزلٹ دے سکتی ہے آپ کو کیونکہ ڈرموٹین بہت دیر سے وائٹننگ کرتی ہے اور ڈاک سپورٹس پر بھی یہ کام بہت دیر سے کرتی ہے ڈرموٹین اور فیر اینڈ پینک دونوں کی کمپنی سیم ہے فارما ہیلت اور دونوں کے ریزلٹس میں بھی کافی فرق ہے تو آپ کو میں ڈرموٹین سے زیادہ پریفر کروں گی فیر اینڈ پینک کریں ایس پی ایف کی ہوتے ہوئے یہ کریم ایز ای ڈی کریم بیسٹ ہے لیکن رات میں یہ آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں دے گی تین ماہ تک اگر آپ اسے ریگولر یوز کریں تو یہ سکن کسی حد تک آپ کی فیر بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ کریم پہلے سے استعمال کی ہے اور اس کے ریزلٹس میرے ساتھ ضرور کمیٹ میں شیئر کیجئے گا اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی آپ نے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں تو میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے پان